اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ ہمارے پاس لانگ ویکنڈ تھا تو بچوں کو تھی فرائیڈے کو بھی سکول سے چھٹی تو بڑی ایکٹیویٹیز ہم نے کی ہیلووین بھی تھی ہیلووین کا ولاگ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گے کہ کینڈا میں جنو بوتو والی رات کیسے ہوتی ہے لیکن پھر لارہ آج میں جا رہی ہوں اپنے پیکے کینڈا لے پیکے کارتے ہیں کینڈے نے نا پجابی دا گانا ہے بابل دے ویڑے امبی دا بوٹا امبی نو بو رپیا واقعی بابل نہیں رہی لیکن بابل دیوے لی ویچ ایک امبی دا بوٹا نہیں بابل دیوے لی بوٹے آنال پری پی ہے انشاءاللہ جدو میں پاکستان گیت میں تو انہوں اپنے بابل دیوے لی دخواں دی تے انہوں دے لگے بوٹے آئے تک دنیا جڑی ہے بالٹیاں تے کتنا فرور تے پھال لے کے جان دی ہے لیکن بابل نہیں رہی اے اے وہ میرے کینڈا لے پاہی دا کار ہے اس سے پاہی دا کار ہے جنہ نے سانو ایتھے بلایا تے اللہ تعالی میرے پاہی نو ارشاں دے رنگ لائے اے میری ماں جی دعا ہے اللہ تعالی انہوں رہن دی دنیا تک دائم رکھے انہوں نے نا صرف سانو سیٹ کی تا بلکہ جتنی میری فیملی ہے جت ہو تا کو کسی انہوں نے سپورٹ کر سک دیا ہے سیٹ کر سک دیا ہے انہوں نے سب دیا ہلپ کی تھی تو انہوں نے اپنے واسے تے ساری دنیا کار لے دیا ہے کسے واسے کرنا یہ بڑی بڑے دل گریدہ کام ہے کیونکہ انسان اپنیاں کتنیاں خوشیاں مار کے کتنیاں خواہشیاں مار کے کسے واسے کوئی قربانی دیندہ ہے تو ایف ہو جے پینا پرانے گینے انہوں نے قدر کرنی چاہیے دیا ہے تو بڑی قسمت نالب دینے اچھا جی کچھ میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ اردو بولا کرے کچھ کہتے ہیں پجابی تو پھر میں پجابی اور اردو میں میرے بلوگ مکس ہی ہوں گے تاکہ ساری خوش ہو جائیں تو اب ہم ادھر آ گیا ہے ادھر تھی دعوت جدھر سے ہم بلانگ کرتے ہیں ادھر سے ایک فیملی تھی ہمارے جاننے والی تھی ان کی دعوتی ساتھ میرے بھائی نے ہمیں بھی انوائٹ کیا تو آپ یہ دیکھیں اور ساتھ تھوڑی سی ظاہر ہے میں آپ بلوگ لگاتے ہوں تو تھوڑا سا میں آپ کو اپنا بھی بتاتی ہوں تو جب ہم کینڈا میں آئے تھے تو یہ مارک ہم ہے جدھر یہ رہتے ہیں تو ادھر ہی ہم آئے تھے لیکن یہ گھر نہیں تھا اس سے پیچھے ایک بڑا گھر تھا میری باجی کا اور ادھر میرے بھائی کا بھی ساتھ ہم ادھر ہی آئے تھے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پھر آگے آگے جیسے سیٹنگ ہوتی رہی پھر اسی لحاظ سے سارا کچھ ہوتا رہا لیکن پہلے یہ ہے کہ پہلے ہم اسی ایریا میں آئے تھے مارک میں جب ہم کینڈا میں شروع میں آئے تھے تو یہ بچوں کے لیے میں نے مگایا سمو سے تو میں نے کہا سب سارے کٹھے ہو جاتے ہیں پھر چیز مل کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو ابھی میں گھر میں لے کے آئی تھی صرف تھوڑے سمو سے اور اسی طرح پڑے ہیں لیکن اب سارے ماشاءاللہ مل جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانے میں ابھی اتنا مزہ ہوتا ہے وہی چیزیں اتنی اچھی لگتی ہیں تو صحیح کسی نے کہا کہ مل جل کر کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے تو ابھی ابھی میں بس تھوڑا سا آپ کو اپنے بھائی کا گھر دکھا رہی ہوں میں نے ان سے پوچھا نہیں انشاءاللہ تعالی فیوچر میں جیسے جیسے میرا اور آپ کا ساتھ بڑھے گا تو پھر میں ان سے پوچھ کے آپ کو ان کا سارا گھر دکھاؤں گی تو یہ جلے بھی بھی تو ابھی میں باہر سے آپ کو دکھاتی ہوں یہ وہ ایریا تو ہر ایک چیز کے ساتھ انسان کی یاد جڑی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ادھر بھی میری بڑی یادیں ہیں میں اس گھر میں بھی بڑھا رہی ہوں پھر اس ایریا میں بھی اپنی بہن کے ساتھ بڑا گھومی پھی رہی ہوں میری ایک بہن دونوں بہنیں ادھر ہی تھی اسی ایریا میں تو ہم نے کٹھے کہی جانا کرنا سارا تو یہ ہے کہ اور اس سے جو پچھلی گلی ہے نا جا بھی میں اس میں جاتے ہوں پھر مجھے اپنے اببو کی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں چیزیں ادھر کی ادھر رہ جاتی ہیں بس انسان جو ہے نا اسی لیے کہتے ہیں کہ میں سب سے کہتی ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کریں ان کی حدمت کریں ماں باپ کے بعد زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہو نا زندگی کا وہ مزہ نہیں رہتا تو بس اب کھانا لگانے لگی ہیں گیسٹ آگی ہیں یہ میری بابی ہے میری خالہ کی بیٹی تو یہ بھی ہماری بین ہے یہ ہمارے پاس ہی رہی ہے تو ہماری بینوں جیسے ہی ہے ماشاءاللہ تو کھانا لگا دیا یہ والا آپ کو نظر آ رہا ہے پھر چکن تکا یہ مٹن کورما حلیم اور یہ شملہ مرچے اور کیمہ تھا اور یہ سیلٹ وغیرہ اور یہ سارا اور یہ سموز سے یہ آپ کھانا دیکھ لیں تو اب ہم کھانا انجوائے کرتے ہیں میں نے کہا آپ کو چھوٹا سا اپنے ویکنڈ کا دکھاؤں کیونکہ اس ویکنڈ پہ نا ویکنڈ پہ یہ دعوت کھائی پھر ہیلوین میں تھی وہ بھی بچوں نے انجوائی کی پھر باقی کے بھی کافی کام تو پھر سارا ایک ویلوگ میں کور کرنا مشکل جی تو ہم ساری تھے یہ ایک میرا بان جائے یہ ساتھ والا بدی جائے پیچھے وہ میرے کزن ہے تو ہم سارے بین بھائی آپس میں کٹھے تھے یہ بھی اور ایک وہ فیملی تھی جو آئی تھی تو ابھی سارے کھانے کو انجوائے کر رہے ہیں تو میں آپ سے ملتی ہوں باشی کھانا کھا لیا اب باریہ سویٹ کی سویٹ میں تھی یہ گاجر کی کھیت اور جلیبی اور بچوں کے لیے پیر لیے پھر یہ کیک رکھ لیتے ہیں یہ کپ کیک تاکہ بچے بھی انجوائی کر سکیں تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ننہ منہ سا بلوگ میں نے کہا جیدر میں ادھر آپ تو آپ کو میں دکھاؤں کہ ہم دیکن پر کدر گئے تھے تو انشاءاللہ بڑے بلوگ میرے پاس ہیں میں نے بس یہ اتنا کہ بچوں کے ساتھ بھی لائف بیزی ہوتی ہے تو ڈیلی بلوگنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم کانڈا میں سارے کام خوردی کرتے ہیں ہیلپ ہوتی نہیں ہے تو پھر ٹائم نکالنا کرنا بڑا مشکل ہے اور ان میں پھر چاہی چاہی تو مست ہے چاہی کے بغیر تو تو پھر جتنا اچھا کھانا بھی کھا لیں گرین میں چاہیے نہ پیئے تو کی مزہ نہیں آتا تو یہ ہے میرے بائی کا گار یہ سامنے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی میرے بائی کو دن دکھنی رات دکھنی ترقی دے تو اس کے بعد پھر ہمارے گار اور یہ لیپٹوور فور جو انہوں نے ہمیں دی تو اگلے دن بھی ہم نے انجوائی کر لیا پھر یہی فور ہم نے کھا لی تو ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تو اگر آپ کو بلوگ اچھا لگ آپ نے اسے لائک کرنے شیئر کرنے سبسکرائب کرنے مجھے اپنا فیڈ بیک دینے تاکہ میں آپ سے آگے بھی ویڈیو شیئر کر سکو تو انشاءاللہ تعالی پھر مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ جزاک اللہ خرید رب راکھا